بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے دی رینٹ ریجسٹرار جو ہے اس کے پاس ایگریمنٹ قرائداری کو اگر ہم نے ریجسٹر کروانا ہے تو کیا طریقہ کار ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کس طرح جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کی جا سکی گی پچھلی ویڈیو میں میں نے سیکشن فائیو کے بارے میں بتایا تھا دی پنجاب رینٹیڈ پرمسیز ایکٹ کے بارے میں جس کے تحت مالک مکان پر یہ پبندی آئیت کی تھی کہ وہ ایک تو قرائدار کو رینٹ آؤٹ نہیں کرے گا جب تک وہ ایگریمنٹ کی تحریر نہیں کر لیتا ایکسپٹ بائی اٹیننسی ایگریمنٹ اب اس کے بعد اگر اس نے تحریر تکمیل کر لیا تیننسی ایگریمنٹ کو تو اس کا یہ بھی کام بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس تیننسی ایگریمنٹ کو اس رینٹ ایگریمنٹ کو رینٹ ریجسٹرار کے پاس پیش کرے تاکہ اس کو رینٹ ریجسٹرڈ کروایا جا سکے رینٹ ریجسٹرار کیا کر گا اس کے پرٹیکل اس کو انٹر کر گا لیکن یہ میں نے ایک مکمل ویڈیو جا ہے آلڑی اپلوڈ کر دی آپ اس کو بروز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلیمنٹ سیکشن کیا کہتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا میں مزید بتا جاتا ہوں دیگر سیکشن کے بارے میں جس میں اگر تو مالک مکان اس رینٹ ایگریمنٹ کو ریجسٹرڈ نہیں کرواتا تو اس کے لیے آگے مشکلات پیش ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اب کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالک مکان کے کہنے کے باوجود بھی مکان خالی نہیں کرتے حالانکہ اقرار نامہ جو ہے وہ ایکسپیر بھی ہو جاتا ہے اس کی تیننسی کی میاد ختم بھی ہو جاتی ہے پھر بھی تو اب مالک مکان نے اگر کیس فائل کرنا ہے بے دخلی کا میں نے یہ اس کے لیے بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے درخواست بے دخلی کیسے بنائی جاتی ہے ایجیکمنٹ پرٹیشن اس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے تو اب وہ فائل کرتا ہے عدالت میں کہ اس کو بھی دخل کیا جائے تو عدالت نہیں کرے گی یعنی کہ جب تک اس کی انٹرٹین نہیں کرے گی اپلیکیشن کیونکہ اس نے یہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہے اس کو ریجسٹرڈ نہیں کروایا اب ریجسٹرڈ نہیں کروایا تو اس کے علاوہ اب اس پہ پینلٹی یہ پڑ سکتی ہے کہ وہ جو رینٹ ریبیونل ہے اس پہ دس پرسنٹ جو ہے سالانہ جو کرائے ہوگا اس پر دس پرسنٹ جو ہے اس کو جرمانہ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے پروسیڈن انیشئیٹ کر سکتی ہے تو ان تمام پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے خاص طور پر مالک مکان کو چاہیے کہ وہ رینٹ ایگریمنٹ کو ریجسٹرڈ کروایا اسی طرح کردار پی بھی لائیبلیٹی ہے کہ وہ یعنی اس کی بھی زمداری بنتی ہے کہ وہ خود بھی کروا لے لیکن چونکہ نقصان زیادہ مالک کا ہونے کے چانسز ہیں تو اس ورے سے مالک کو چاہیے کہ وہ اس کو ریجسٹرڈ کروایا تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں بخدمت جناب رینٹ ریجسٹر راول پینی جو علاقہ آپ کو وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اپنا نام ودیت اور اڈریس آ جائے گا اس شخص کا جو سائل ہوگا یا مالک آپ کہہ لیں مالک اگر کروا رہے تو تو یہ ہو جائے گا سائل اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپلیکیشن میں تو یہ سائل ہو گیا لیکن اگر کوئی آپ سوٹ فائل کر رہے ہیں کوئی دعو فائل کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ مدعی کہلائے گا انگلیش میں اس کو کہیں گے اور سائل کو انگلیش میں اپلیکنٹ کہا جائے گا بنام میں اس شخص کا نام آئے گا جس شخص کو قرائے پر پروپٹی دی گئی ہے یعنی قرائدار کا قرائدار کا نام والدیت اور اڈریس لکھنے کے بعد مستقل پتہ لکھنے کے بعد آپ اس کو ساکن حال لکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہی مکان جو آپ نے قرائے پر دیا ہے چونکہ اس وقت تک وہ جب آپ یہ تحریر کر رہے ہوں گے اس وقت تک آپ نے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا ہوگا اور وہ اس پر قابض بھی ہوگا یعنی وہاں پہ رہائش پذیر اختیار کی ہوئی ہوگی اس کا اگر گرانڈ فور میں رہائش پذیر ہے تو گرانڈ فور لکھیں فاست ہے تو فاست لکھنے اگر سنگل سٹوری ہے تو آپ ضرورت نہیں لکھنے کے مسئول علیہ یہ ہو جائے گا جو قرائدار ہے اسی طرح اگر یہ دعویٰ ہوتا تو اس کو مدہ علیہ کہا جاتا اب جو اس کا عنوان ہے یعنی کہ جو ٹائٹل اس میں لکھیں گے درخواست برائے ریجسٹریشن اقرار نامہ قرائداری مرخہ ایک پانچ دوزار انیس قرائدارے کی قرائداری جو اقرار نامہ ہے اس کی ڈیٹ لکھنے لکھیں گے کہ کون سا ہم نے اقرار نامہ جو ہے وہ اس کو ریجسٹر کروانا ہے جنابی جنابی لیسائل اپنا جو ہے وہ ٹائٹل شو کرنا ہے کہ آپ اس جو بھی مکان آپ نے اس مکان کی بابت آپ نے رنٹ اگریمنٹ تحریر کیا ہے آپ کا کیا ٹائٹل ہے اگر آپ مالک ہے تو آپ لکھیں گے کہ سائل مکان نمبر فلاں فلاں کا مالک وقابض بروئی بے نامہ سیان سکس ایٹ فور مرخہ پندرہ پانچ دوزار سولہ مصدقہ سب ریجسٹر آرول پنڈی ہے اب یہاں پہ تو لکھا ہے کہ مالک وقابض بے نامہ ہے اگر بے نامہ کے دستبرداری ہے تو دستبردار لکھیں گے جو بھی جس تحت بھی آپ جو ہے یہ مالک قابض بنے تو لکھیں گے سیکنڈ پیر پر یہ کہ سائل نے بحیثیت مالک مکان نمبر تیرہ گلی نمبر بارہ ملاشہ جبن کلونی گرجہ روٹ آلپنڈی کا گراؤنڈ فلور اب یہاں پہ گراؤنڈ فلور کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ آپ نے گراؤنڈ فلور دیا ہے فلس فلور دیا ہے اور یہ ویسے تو اقرار نامہ میں لکھنا بہت ہی ضرور دیا ہے مسئول علیکم مہوار قرائے پر دیا ہے اس بابت ایک عدد اقرار نامہ قرائداری ایک پانچ دو ہزار انیس کو رو برو گواہان تحریر و تکمیل کیا گیا جس میں قرائداری سے متعلقہ تمام شرائط درج ہیں اب یہ جو اپلکیشن آپ بنا رہے ہیں اس میں یہ تمام شرائط لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کتنا قرائے تھا کتنے سال کے لیے ہے بس یہ سمپل آپ یہ حوالہ دے سکتے ہیں کہ میں مالک ہوں میں نے اس قرائدار کو جو ہے وہ یہ مکان دیا اور یہ ہمارا ایگرمنٹ تحریر ہوا اور تمام شرائط جو ہیں وہ اس اقرار نامہ میں درج ہیں نکل اٹیج کر دینی ہے کافی اٹیج کر دینی ہے اس اقرار نامہ قرائداری کی تاکہ یہ رینٹ ریجسٹرار کو بھی اس کے ساتھ اٹیج یہ پیش کی جا سکے اب تھرڈ پیرے میں یہ کہ سائل مذکورہ بالا قرائے نامہ کو ریجسٹرڈ کروانا چاہتا ہے اقرار نامہ قرائداری کو اوپر ہم نے ورڈ لکھا اقرار نامہ قرائداری تو یہاں پہ بھی سیم ورڈ لکھیں تاکہ اندری حالات استداء ہے کہ مذکورہ بالا اقرار نامہ مرخہ اقرار نامہ قرائداری یہاں پہ بھی مرخہ ایک پانچ دو ہزار انیس کو با مطابق قانون ریجسٹرڈ کیا جائے یہ پریر ہوگی اب اگر تو سائل خود پیش ہو رہا ہے یعنی مالک مکان تو اپنا نام لکھ دیں بزریہ کونسل ہے تو بزریہ کونسل بھی لکھا جا سکتا ہے اب یہ جو ہو گیا فارمیٹ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ایک ویب سائٹ اب بنا دوں جس میں یہ ڈیفرنٹ کائنڈز آف جو ہیں فارمیٹ کو اپلوڈ کر دوں تو اگر کسی بھی ویور کو یہ خیال ہے کہ اپلوڈ کی جانے چاہیے ایک ایسی ویب سائٹ بنائی بنائی جانے چاہیے جہاں سے وہ ایزیلی اپنے فارمیٹ جو ہیں وہ مطلوبہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں موسیقی